السلام علیکم فرینڈز و کولیگز ویلکم بیک تو می چینل جو اس ملکہ دنٹسٹری اور بزنس میں ایک ہوسٹ ڈاکر سویل شبیر احمد ویلکہ ہم سویل شبیر احمد اگر ہم سویل شبیر احمد اگر ہم سویل شبیر احمد جس وقت ہم پیشنٹ کا دانت نکالتے ہیں تو اکثر اوقات پیشنٹ کو ہم ایسی انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں جو مریض کو کوئی خاص فائدہ نہیں دیتے اور اخصوص کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر نہ صرف کوئیٹس اس قسم کی انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں بلکہ کوالیفائیڈ ڈینٹس بھی اس قسم کی انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں اپنے پیشنٹس ہیں اور میرے پاس کئی بار ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جو ایسی ایسی انسٹرکشن مجھے بتاتے ہیں بلکہ سنکے مجھے خود ہسی آرہے لگتے ہیں اور میں خود حیرت میں پڑھ جاتا ہوں کہ اس کا بون ڈھیلنگ سے کچھ انسٹرکشنز جو مجھے اکثر سننے کو ملتی ہیں جیسے کہ پیشنٹ میرے پاس آیا ڈائی سوفیٹ کے ساتھ جب میں نے چیک کیا اس کی ہسٹری لیے پاتا چلا کہ پیشنٹ میں سیدھیر پین میں اور چند دن پہلے ہی داب نکلوا ہے لیکن کیونکہ اس کو پروپر انسٹرکشنز نہیں ملی اس کو بون ڈھیل نہیں ہو اور آٹوپیٹکلی ڈائی سوفیٹ کا پروبلم آیا یعنی الویلوری آسٹی آیٹس پیشنٹ مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا تھا تھنڈے پانی سکولیاں کرنا بادی چیزیں نہیں کھانا چاوال نہیں کھانا آلو نہیں کھانا گوش نہیں کھانا اس قسم کی انسٹرکشنز پیشنٹ کو دی جاتی ہیں اور حیران کن باتی ہے کہ والفیٹ ڈاکٹرز بھی کئی بار ایسی انسٹرکشن ہیں تو آج میں نے جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو ساری انسٹرکشنز بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ کی پیشنٹ ایکسٹرکشن گون جل سے جل ہی ہوگا یہاں تک کہ یہ انسٹرکشنز سرجیکل گون کے اوپر بھی بہت بہتری نصر کرتی ہیں اور تقریبا تین سے چار دن یا پانچ دن کے اندر اندر ہی پورا گون اتنا بہتر ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کوئی بیجر پرابلم نہیں ہوگا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ انسٹرکشن ہمیں میڈیکل کالیجز میں بھی عموما نہیں بتائے میرے یہ انسٹرکشن جو میں آپ کو بتانے جاتا ہوں اپنے کچھ آساؤ آدھ سے بات کر کے اور اپنے تجربے کے انسٹرکشن بات کریں امید کرتا ہوں اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی پیشنٹ کو بھی فائدہ سب سے پہلے انسٹرکشن پیشنٹ کا جب آپ نے دان Want to نکال دے پیشنٹ کو CDC لگ دی detailed پیشنٹ کو آپ پیشنٹ کو گھر بھیجنا جاتا ہوں تو پیشنٹ کو گھر بھیجنے سے پہلے ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو اس طرح سے انسٹرکشن دے کہ جیسے فرس دے کی انسٹرکشن کیا ہوں گے کہ سیکنڈ، تھرڈ، فورت، فیب دے کی انسٹرکشن کیا ہوں گے فرس دے میں اور باقی فرس دے کے بعد کی انسٹرکشن میں تھوڑا سا ہی ریفرنس ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے دے سے پیشنٹ کو سب سے تہلی چیز آپ کو بتانی ہے کہ پہلے چوبیس گھنٹے تک آپ کے زخم میں سے تھوڑا تھوڑا خون آئے گا تو آپ اس سے پریشان مت ہوئے اس سے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے اور اگر خودارہ خاصتہ زیادہ خون آئے تو آپ کوئی بھی پوٹن کا پیش لیں یا کوئی بھی نرم کپڑا لیں اس کو پانی میں بھوکے اس کو اچھی طرح نہیں چھوڑ لیں فولڈ کریں زخم کے پر رکھے زور سے پریس کر لیں پندرہ سے بیس میلٹ میں انشاءال آپ کو فورڈ ہو جائے دوسری انسٹرکشن یہ کہ کلینک سے جانے کے بعد آپ کو تقریبا 30 منٹ یعنی 30 منٹ تک آدھے بھنٹے تک بھوٹن دبا کے رکھنی ہے جہاں ووڈ کریں اور آدھے بھنٹے بعد بھوٹن ہٹا کے کوئی تھنڈی چیز کھانے اب تھنڈی چیز کھانے کا مقصد کیا ہے کہ تھنڈی چیز سے یا پول اپلیکیشن سے ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے جس کی ویسے بلیڈن جلدی کنٹرول نہ آئے پھر مزید پیشن کو انسٹرکشن دینی ہے کہ آپ کو زیادہ تھوپنا نہیں ہے تھوپنے سے مطلب کہ بہت فورسفل ہی نہیں تھوپنا اس فورسفل تھوپنے سے ہوتا ہے کہ اور زیادہ بلیڈن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو انسٹرکشن دینی ہے پیشنٹ کو کہ جب آپ آدھے گھنٹے بعد قورٹن نکالیں یعنی کہ جو قورٹن ایکسٹرکشن سائٹ پر رکھی ہوئی ہے اسے جب نکال لیں تو اس کے بعد آپ آئیسکریم کھا لیں آئیسکریم کا بھی مقصد یہ نہیں ہے آئیسکریم کھا لیں یہ پولڈ پیگ اپلیکیشن کل لیں اس سے بلیڈن جلدی کنٹرول جائے پھر اس کے بعد پیشنٹ کو ایک اہم انسٹرکشن دینی ہے خاص طور پر اگر وہ لوہر مولر ایکسٹریکٹ کرا کے جا لیں کیونکہ لوہر مولر کے لیے ہم آئی دی نور بلوک یعنی انفیری دینٹل نور بلوک دیں اور اس کی وجہ سے آدھا لڑ جو آدھا مینڈبل آدھا ٹنگ جو ہے انسٹریز کیا تھی اس دوران میں انسٹریزیا کا اثر تقریباً دیڑھ سے دو گھنٹے تک رہتا ہے اور یہ وہ پروشل ٹائم ہوتا ہے جس میں پیشنٹ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کئی وہ اپنی چیف کو یہ ٹنگ کو بائٹنا کرتا ہے کیونکہ انسٹریزیا کا جب تک اثر ہے اس وقت تو پیشن کو کچھ نہیں ہوتا لیکن انسٹریزیا کا اثر ویئر آف ہونے کے بعد پیشنٹ سیڈیر پین میں آپ کو پاس واپس ہے اور پیشنٹ کو یہ انسٹرکشن دے نہیں ہے کہ جس وقت آپ اگلے ڈیڈ سے دو گھنٹے تک آپ کو گال اور زبان موٹی موٹی لگے گی یعنی ایسا لگے گا کہ جیسے زبان یہ گال سوجے ہیں لیکن اس سے پہشنامت ہو جو کہ وہ سوجے نہیں ہیں یہ خیال بس اتنا خیال لکھنے کا کھاتے پیتے ہوئے کہ دار کے درمیاں آپ کا دار یا زبان نہ آئیں کیونکہ اگر وہ آگئی تو اس روح تو آپ کو درد نہیں ہوتا لیکن دوا کا اثر جیسے ویئر آف ہوگا تو آپ کو درد ہونا شروع ہو جائے اس کے علاوہ مزید انسٹرکشن پیشنٹ کو دی جاتی ہے کہ سوفٹ ڈائٹ کر رہے ہیں دوسری سائٹ سے کھانا استعمال کریں اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہیلنگ جلدی ہو فاسٹ ہو تو پیشنٹ کو اس چیز کا بھی انسٹرکشن دیں کہ توبیکو اور بیٹل یعنی دمباکو اور چھالیا سے بھی مدیس کریں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹس کو مونسٹرکشن کی دینا ضروری ہے کہ آپ کو مون کو بار بار چھڑنا نہیں مون کو بار بار چھڑیں گے تو بلیڈنگ نہ رکیں مون ہیلنگ میں پرابلم آئے اس کے بعد آپ کو مزید پیشنٹ پر سکشن نہیں کہ جب 24 آرز گزر جائے یعنی 24 منٹیں گزر جائے ایک دن گزر جائے تو اس کے بعد آپ کو ہلکا گرم پانی کرنا ہے یعنی جسے ہم کہتے ہیں گنگونا پانی کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ملانا ہے اور اس سے کھلیاں کرنا ہے پیشنٹ کو یہ ضرور بتائیے گا کہ پانی تیز گرم نہیں کرنا اور بہت زیادہ نمک اس میں نہیں لانا بلکل ہلکا سا نمکین کرنا ہے پانی کو اور اس سے کھلیاں کرنا ہے اچھا اب کھلیاں کرنے میں پیشنٹ ایک مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ بلکل جیسے normal gargles کرتے ہیں وہ اس طرح کرنا ہے تو اس سے wound healing میں فائدہ تو ملتا ہے لیکن کتنا فائدہ نہیں کرتا تو پیشنٹ کو instruction دیجئے گا کھلی کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ موہ میں پانی لیں تو جہاں پر آپ کا wound ہے اس طرف آپ کو پانی تھوڑے دے رکھنا ہے اور بس اس کو spit out کرنا ہے پھر ایک موڑ پانی لینا ہے پھر اس سائٹ پر رکھنا ہے چند سیکنڈ کے لئے پھر اس سائٹ پر رکھنا ہے سالٹ وارڈر کے gargles کرنا ہے اور اگلے چار سے پانی دن تک اب میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بولیں گے کہ 8 سے 10 گلاس بھی کافی ہوتے ہیں اور 2 سے 3 دن بھی کافی ہوتے ہیں لیکن پرابلم یہاں پہ ہی آئی رہتی ہے کہ میرے ایکسپیجنس میں یہ بات آئی ہے کہ یہ واحد instruction یعنی warm water gargles with sodium chloride جس میں منی سب سے ادھا پروائی کرتے ہیں تو پیشنٹ کو تھوڑا سا exaggerate کر کے کبھی کبھی ہمیں بتانا پڑتا ہے یعنی ہم 10 سے 15 گلاس بولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 8 سے 10 گلاس ہی کریں اگر ہم اس سے 5 سے 6 دن بولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 3-4 دن کھولیا کریں تو اس سے اس کا goal healing fast ہوگے اور اس کے علاوہ آخر میں جو فائنل instruction پیشنٹ کو دینی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور پرابلم آئے تو دینٹس سے فارم کانٹ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ان instruction سے بہت فائدہ ملا ہوگا میں نے تو بلکہ اپنے clinic میں ان instruction کا ایک پیپر بنایا گیا اور جب بھی میں پیشنٹ کو پریسٹرپشن لکھے دیتا ہوں تو ساتھ میں وہ پیپر سٹیپل کر کے ان کو دے دیتا ہوں کیونکہ زبانی instruction اتنی ساری instruction ہیں 8-10 الگ الگ قسم کی ہدایات ہیں وہ سکتا ہے میں اس کو یاد نہ رہے پیپر دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ اس کو recall کرنا آسان ہو جائے اور جو سب سے important instruction ہے اس کو میں نے highlight کیا تو آپ چاہیں تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کو زبانی بتانا چاہیں زبانی بتائیں اگر آپ اس کا printout نکالنا چاہتے ہیں اس کے photopopie کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے آسان طریقہ جس سے آپ کا پیشنٹ آپ سے بہت زیادہ سائٹسفائر ہوگا وہ یہ کہ آپ ایک printout نکل والے پیپر چھوٹا 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 3x4 inch کا تقریبن پیپر آپ پرنٹ آؤٹ کرنا لیں اس پرنٹ آؤٹ کی multiple photopopies کرنا لیں اس طرح آپ کو کچھ سستہ بھی پڑھے گا اور آپ کے لئے بہت سامنے پیشنٹ کو instruction دیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کلینک میں رشت زیادہ ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی ساری instructions پوری ڈیٹیل کے ساتھ پیشنٹ کو دیجیں تو آپ پیشنٹ کو most important 3-4 instructions بتائیں اور پیپر پیشنٹ کو ساتھ میں دیں اور پیشنٹ کو ہی ادایت کرنے کے پیپر کو پڑھیں ضرور اور instruction کو اچھے کھنا follow ضرور میری طرح سے آج اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا شیئر اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا مدھولیے گا اور اپنے کومنٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز میں اور کیا کیا چاہیں گے کہ میں ٹاپکز ڈسکس کروں اور میں اپنے ویڈیوز کو اور بہتر کی ساتھ سلام